بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک وظیفہ میں نے پوسٹ کیا تھا محبت کے بارے میں وہ لوگوں کو بہت پسند آیا آج اسی کے بارے میں بات کی جائے گی وہ خود سے لوگوں کی فرمائش پہ آج میں ایک اور وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں وہ خود پیارا ہے یا ودودو ایک ایسا وظیفہ جو آج سے پہلے کبھی بھی یوٹیوب پہ نہیں آپ کو پتا لگا ہوگا یا کسی سے سناؤں گا میرے وظائف میں صرف اتنا ضرور فرق ہوگا کہ میرے وظائف سے پہلے آپ نے جو میں آپ کو وظائف بتاؤں گے وہ کبھی بھی کسی بھی چینل پر آپ نے نہیں سنے ہوں گے صرف چار منٹ کا یہ وظیفہ ہے آپ نے یہ ایک ایسا لاجبہ وظیفہ ہے کہ خود سے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رشتدار جو ہے ہم سے ناراض ہیں ہمارا کوئی دوست احباب ہم سے ناراض ہے ہماری بھائی بہن میں سے کوئی ہم سے ناراض ہے کوئی بھی کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو کیسا بھی کسی کو منانے کے لیے اس کا میں آج آپ کو طریقہ بتاؤں گے لوگ وظیفہ بتا دیتے ہیں پھر نیچے کمٹس بھی کرتے ہیں کہ اثر نہیں ہوا یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا کیونکہ طریقہ وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی آپ بتاتے ہیں تو اس کا پورا طریقہ بتایا کریں کہ اس کو ہم کس طرح پڑھیں اس کا کس طرح ہم اس سے مدد حاصل کریں دیکھیں جیسے میں نماز کے بارے میں کہتے ہوں نماز میں جب آپ دعا پڑھتے ہیں اس میں شر ہوتا ہے شر کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی اس میں آپ شرک کی بات کر رہے ہوتے ہو اللہ پاک سے ناراض کی کا احصار کر رہے ہوتے ہو یا کوئی بھی ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں ، جس کی وجہ سے دنیا وہی یا کوئی خواہش آب ایسی کر رہے ہوتے ہو جس کی وجہ سے آپ کے دعائیں بھی قبول ہوتے ہیں تو یہ وظیفہ بھی اسی طرح ہوتے ہیں ان کا مانگنا ان کو پڑھنا ان کے طرح اب خواتین ہوں یا مرد حضرات اکثر خواتین میں دیکھی ہیں ساتھ میں ہیڈ فون لگے ہوتے ہیں کالوں میں اور ہینڈ فرز لگے ہوتے ہیں اور ساتھ میں وظیفے بھی ہو رہے ہوتے ہیں ساتھ میں ٹی وی بھی چل رہے ہوتے ہیں یہ کیسا وظیفہ ہے جس سے اپنے رب کو نہ منایا آج میں ایک ایسا وظیفہ آپ نے ایک پر لینا ہے کبوتر کا پر آپ لیں گے ایک پر لیں کبوتر کا پاک پر ہوتا ہے کبوتر کا کوشش کریں یا تو کسی بزرگ گانے جیسے بڑے بزرگ ہوتے ہیں مطلب کہ وہاں سے بھی آپ لے سکتے ہو لیکن کبوتر کا پر اس کی بیک سے نہیں لیں گے اس کے پر میں سے اگر جھڑا ہو وہ لے لیں یہ تو پھر آپ ادھر سے ایک کبوتر کا پر لے سکتے ہیں کسی بھی شاپ کے پاس اگر کبوتر ہے تو وہاں سے آپ لے سکتے ہیں اس میں کبوتر کے پر کا ذہوڑا سا آپ پر استعمال کریں گے اب آپ نے پڑھنا کیا ہے تین سو تین مرتبہ یا وطو پڑھنا ہے اگر آپ نے کسی کے پاس چانا ہے کسی سے ملنا ہے اپنی کسی بہن کے پاس جانا ہے وہ ناراض ہے اس سے ملنا ہے اگر یہاں تک کہ خواتین بھی یہ کر سکتی ہیں خواتین جو ہیں جن کے ہسپر ناراض ہوتے ہیں یا وہ ان سے بات نہیں کرتے ٹھیک ہے وہ بھی استعمال کر سکتی ہیں اگر آپ بھائی ہیں ان کی بیوی ہیں خدا نہ خاصا کوئی ایسا وقت ہو کہ ان کے گھر جانا ہو اپنی بیوی کو لینے جانا ہو پچھلے دن میں میرے پاس ایک بھائی آئے تھے کمرٹس میں کہ ان کی بیوی ناراض ہو کے چلی گی تو ان کی ایک بیٹی تھی ماشاءاللہ لیکن وہ ان کو چھوڑ کے چلی گئی اور انہوں نے آگے سے ڈیواؤس کا داہر کر دیا کیونکہ ڈیواؤس جو ہم سے ہوتی ہے یعنی طلاق وہ اللہ پاک کے نزدیک وہ خود برا عمل ہے ہم توبہ نعوذ باللہ کبھی بھی اس چیز سے ہم دور رہیں بہنے بھائی سب لوگ سے گزارش کر جاتی ہے طلاق سے دور رہیں تو بس آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے کرنا کس ٹائم ہے ٹائم پہلے دیکھ لیں مغرب اور عشاء کے درمیان فجر اور زہر کے درمیان یہ دو ٹائم ہیں تحجد کے درمیان یہ تین ٹائم ان میں ہی آپ یہ وظیفہ کریں گے دو نفل پڑھیں نفل کے بعد آپ نے یا ودودوں کو تین سو مرتبہ پڑھنا ہے آپ تین سو پندرہ مرتبہ پڑھ سکتے ہیں آپ تین سو گیارہ مرتبہ پڑھ سکتے ہیں جو لفظ میرے پاس موت بڑھیں آپ کبوتر کا پڑھ آپ نے اپنے ہاتھ میں پکڑے رکھنا ہے جب آپ تیتیس مرتبہ پڑھو کبوتر کے پڑھ پہ پھوک مار دو جب آپ تیتیس مرتبہ پڑھو کبوتر کے پڑھ پہ پھوک مار دو آخر میں جتنی بھی کانٹیٹی ہو آپ بے شک تیتیس مرتبہ گیارہ ساتھ پھوک مار دو اب آپ نے وہ پر جو ہے کسی گرین رنگ کے کپڑے میں لپیٹ کے رکھ لیں بس یہ ایک آپ کے پاس توفہ ہے اپنی بہن کی طرف سے کیونکہ آپ نے میرے وزائف کو بہت پسند کیا تو آپ کے لئے توفہ ہے اب وہ آپ نے جو ہے آپ نے پر کو گرین کپڑے میں ایسے لپیٹ کے رکھ لیں اب کپڑے کا کیا کرنا ہے آپ نے جب آپ نے وہ پر نکالنا ہے جب کسی سے ملنے جانا ہے جو ناراض ہے آپ کے دوستے حباب میں ہو جائے یا کوئی بھی اثر رشتہ ہو بس آپ نے پر کو صرف اس وقت ہی نکالنا ہے جب آپ اس کی ضرورت ہو بس آپ نے اپنی چہرے کے اوپر اپنی ہاتھوں پر اور چہرے پر آپ نے جو ہے اس پر کو اپنی چہرے پر پھیر لینا ہے ہلکا سا ایسے کر کے آپ پھیر سکتے ہیں اور ہاتھ کے پر بھی پھیر کے اپنے ہاتھ پر پھیر کے اپنے چہرے پر لگا سکتے ہیں اپنے ہاتھوں پر اس کا جو دعا پڑی گئی ہے اس کا اثر لگا سکتے ہیں اب یہ وظیفہ کم از کم آپ تین دن کریں گے ٹھیک ہے اب دن بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں جمعی رات سے بھی شروع کر سکتے ہیں اور پیر سے بھی شروع کر سکتے ہیں پیر منگل بھوت جمعی رات جمعہ ہفتہ ٹھیک ہے ان دنوں بھی شروع کر سکتے ہیں یہ دو دن دو ٹائمز جو ان سے ہیں بہت موت پر ہے میں نے وقت کابی بتا دیا ہر چیز میں نے سمجھا دیا آپ نے تین دن کرنا ہے تین دن کر کے آپ نے اس پرک کو سنبھال لیں بیشہ کسی ڈبے میں ڈال کے رکھ لیں لیکن گرین کپڑے میں اس کو ٹھنڈے کپڑے میں اس کو لپیٹ کے رکھیں آپ کے پاس گرین نہیں ہے تو سفید میں رکھ لیں آپ کے پاس سفید کپڑا نہیں ہے تو لائٹ کلر لیں بلکل جیسے پپل ہو جاتا ہے لائٹ پنگ کلر ہو جاتا ہے اس طرح کی کلر میں آپ نے رنگ میں آپ نے کپڑا لینا ہے کئی بھائیوں جو ہے ہمارے یوٹیوب پر ان کو تھوڑا بہت انگلیش بلکل بھی سمجھنی آتی تو غلابی جامنی بلکل لائٹ آسمانی اس کلر میں آپ کپڑا لیں گے ٹھیک ہے آپ نے کپڑا لے کے آپ نے جو ہے کپڑا کپڑ تھوڑا سا بڑا ہو چھوٹا سا نہ ہو تھوڑا بڑا ہو تو وہ آپ نے اس میں کپڑھائی کر کر گیا آپ نے رکھ دیں پڑھائی ایک ہی ٹیم کرنے ہے ٹھیک ہے اب آپ نے وہ جو کپڑا اس میں سے نکالیں اور اس کے بعد اس کو پھر وہیں وہیں پر رکھیں لوگوں کی نظروں سے اس کو دور رکھئے گا تاکہ اسی اور کی جیسے نظر پڑی اور وہ عمل جو ان سے ہے آپ کا ٹوچ جائے گا یا آپ کا وظیفہ ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے اب آپ نے جب بھی کسی کے سامنے جانا ہے تو وہ آپ نے برکہ استعمال کرنا انشاءاللہ انشاءاللہ الحمدللہ زندگی میں ایک ہی اتنی اتنی مطلق لا جوا پڑھائی چھوٹا سا لفظ یہ پڑھ لیا کریں اول آخر ایک مرد بدروشی بھی پڑھ لیا کریں یہ اور موتبر ہو جائے گا یہ بہت لا جوا وظیفہ یہ آپ کو کہیں پر سے نہیں ملنے والا اسی کے ساتھ اگر میری ویڈیو پسند آتی ہے تو سننے والے پر لازم ہے کہ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں ہمارے چینل کی جتنی بھی ویڈیو ہے ان کو شیئر کریں سب کا جاریہ سمجھ کے شیئر کریں اور ہمارے ویڈیو کو پسند آتی ہے تو لائک کریں تاکہ ہم اس طرح کی اور ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اچھے اچھے عمل وظائف اور اچھی بات ہے آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھ دعا میں یاد رکھ اور اگر کوئی آپ کے ساتھ مسئلہ ہے کوئی بھی کسی قسم کی پریشانی ہے تو ہم سے بات کر سکتے ہیں اس بات میں برچڑ حصہ لیں جو بھی پریشانی ہے اس چھوٹی سے چھوٹی پرابلم ہے آپ کو استخارہ کروانا ہے اپنی والدہ کا نام اپنا نام اور شہر کا نام جہاں پر آپ رہ رہے ہو وہ سینڈ کر دیا کریں تاکہ ہمیں آپ کی پرابلم بھی بتا دیا کریں مسئلہ کیا ہے پھر اس کے بارے میں پوری کوشش کی جائے اور شیئر کرنا آپ پر فرض ہے تاکہ اس سے اور لو بجائے غلط رستے اختیار کرنے کے کیوں نہ ہم دین کا رستہ اختیار کریں بجائے غلط طریقے غلط عامل لوگوں کے پاس جا کر اپنا وقت برباد کریں کیوں نہ ہم اپنے دین کا ایک پیارا رستہ اختیار کریں ہم ذکر کریں ہم اللہ کے ذکر سے اپنے مشکلوں کو آسان کریں یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے پسند آئے تو ضرور کمرنس بوکس میں بتائیے آپ کو کیسا لگا اسی کے ساتھ اپنے اس بہن کو اجازت دیں اپنا خیال رکھ دعاوں میں یاد رکھ جیسے میں آپ کے لئے دعا کرتے ہوں مجھ بھی دعا ہوتی ہے آپ میرے لئے بھی دعا کیجئے گا اجازت اللہ حافظ ہے پیار محبت کا ہے رزق کی بندش کا ہے جادو سفی علم کالا علم اور یا اس کی کارٹ کا ہے یا نصر بھد کا ہے بچوں کی ناف مانی کا ہے کوئی بھی امیو ہے بیماری کا حاجت کا پر ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں مدرسے سے استخارہ کروائیں استخارہ فیس میرے اللہ ہے کوئی حدیہ نہیں لیا جاتا آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کر جتنے مرسی آپ وضائف کر لیں آپ ایک ہزار عامی لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا میں بیٹھے ہیں اگر آپ کا مسئلہ حل کر دیں اپنی بہن کو بھی پاس ہاتی ہیں تو بہت زیادہ روتی ہیں کوئی تصویر مانتا ہے کوئی ویڈیو مانتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے دور رکھیں اپنی بہن مان اور بیٹیو کو جزا کر لو خیر